اس کوچے سے آگے نازمہ ہے نظمی ہے دل گریہ کنہ اور نظر سو مدینہ دل گریہ کنہ اور نظر سو مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنہ ہسی ہے آزم تیرا انداز آزم تیرا انداز طلب کتنہ ہسی ہے ارباب محبت یہ تھے جناب محمد سوہ نظر صاحب جو انتہائی گداز لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتیں اور محبتیں پیش کر رہے تھے سبھی لوگ درود پاک کے ساتھ شریک ہوں لیکن اس بات کا خاص قیال رکھیں کہ یہاں سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوع مبارک موجود ہے اور حضرت خاجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا ارباب طریقت میں بارے دیگر آپ کی خدمت میں اس کرتا ہوں حضور غریب نواز حضور دیوان کریم کا خصوصی حکم ہے کہ درباز شیف کے اندر صرف خانوادے کے حضرات جائیں گے باقی خلفہ بھی باہر تشریف رکھیں گے اور دیگر افراد بھی باہر تشریف رکھیں گے صرف خانوادے کے حضرات اندر تشریف لے جائیں گے اب وضور سیدی و مرشدی نباز آس زیاؤل امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے خوبصورت بلستان کے خوبصورت پھول جناب پیر زادہ فاتح شاہ صاحب جو حضرت قبلہ پیر فاروق بہاولا شاہ صاحب کے نورِ نظر ہیں فرزندِ ارجمند ہیں ان کی خدمت میں میں گزارش کنا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت لہجے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں جنابِ محمد نواز چشتی صاحب محمد نواز چشتی صاحب تشریف لائیں اور حدیعہ نات پیش کریں تمام حضرات تشریف رکھیں آپ کا خصوصی حکم ہے جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ کیمرہ میں نہیں چھوڑ دیں اور تشریف رکھیں میرپانی کریں سارے حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں حضور غریب نواز کا حکم ہے بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پہ سارے حباب آوازیں بلاندے پڑھ لیں صل اللہ علیہ یا رسول اللہ وَسَلْمَ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ بڑھ لئے صل اللہ علیہ اللہ وَسَلْمَ عَلَيْكَ یا وَسَلْمَ عَلَيْكَ یا 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 آہ اور آہ اے اے جا چارے یار چارے یار نبی دے عاشق چارے یار نبی دے عاشق نہ کوئی دسے جاراں ورگاں نہ اس ترتی او پیدا کیتا ہے اے نا یارا برگاں نہ کوئی آیا نہ کوئی آشی اے نا جاننے سارا برگاں آزم شان ستیک کی پچھنے ایک کو یار ہزاراں ورگاں سار جگتوں میرا آلیاں دستیاں نے سار جگتوں میرا آلیاں دستیاں نے مدنی سرکار دیاں مدنی ساراں ورگاں مدنی ساراں ورگاں مدنی ساراں ورگاں خالق دیں یار دیاں گلیاں پوچھ جبرائیل امی کولوں پوچھ مالک یوم تین کولوں چنگیاں نے ارشے بری کولوں چنگیاں نے ارشے بری کولوں مدنی ساراں ورگاں مدنی دلدار دیاں گلیاں سار جگتوں نرالیاں دستیاں نے میری آش پوچھا دیں یا مولا میرے ستڑے لیکھ جگہ مولا ایک وار ایک وار بکھا دیں یا مولا سونی سرکار دیاں گلیاں سار جگتوں نرالیاں دستیاں نے آزم کسان دستا آئے کیوں دل پہ آسان دستا آئے او سانو کیڑا کعبہ دسنا آئے او ساڑا کعبہ یار دیاں گلیاں سانو کیڑا کعبہ دسنا آئے ساڑا کعبہ یار دیاں گلیاں سار جگتوں میرالیاں دس دیاں نے مدینے دی مٹی یہ ہر شہ تو مٹھی انا کو تو کچھ ون کے جنا ون کے جتھی مدینے کی یادوں سے ہمیں معذوذ فرما رہے تھے جناب محمد نوازچیستی صاحب اور اب حضور سیدی ومرشدی حضور نبازیست زیاءال امت حضرت جسٹس بیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے گلستان کے بہت خوصورت پھول اتربیز پھول جناب پیزادہ سلطان فاتح شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی مذہور کن آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں سلاللہ علیہ وآلہ وسلم لما لئی گا یا حبیب اللہ ارش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب الارش جس کو جو ملان ان سے ملا لا لا رب الارش جس کو جو ملان ان سے ملا ملان بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے جل و فرمان ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جل و فرمان ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی سور جلتے پاؤں پلٹے چاند شاروں سے ہو چاک سور جلتے پاؤں پلٹے چاند شاروں سے ہو چاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مد آئے حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مد آئے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مد حد رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مد حد رسول اللہ کی عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ماشاءاللہ حضور زیاءاللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندانِ عظمت نشان کے ہر پھول سے عشقِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک آ رہی ہے اللہ رب العزت ان شہزادوں کو سلامت رکھے اور ان کو مستقبل میں مزید رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہوئے حضور زیاءاللہ رحمت اللہ علیہ کے مشن کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے اب تشریف لاتے ہیں محمد عبداللطیف صاحب سیالکورٹ سے یہ آپ آ جائیں تلسل میر بانی فرمائیں کوئی بندہ اندر نہ جائے صرف خان وعدہ حضور صحیح علیہ علیہ علمت کے لوگ میر بانی فرمائیں کوئی بندہ اندر نہیں جائے گا آپ کا سختی سے حکم ہے گرمی کا موسم ہے کوئی بندہ اندر نہیں جائے گا سیدنا کریم سل اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سل اللہ علیہ وسلم 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 بلتو ساٹے ایک گھڑی سو سال دی 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 سال بانا میرے بانا رائیاں پہنچے جاتے تو سونے آدھی جھوکتے پہنچے جاتے تو سونے آدھی جھوکتے پہنچے جاتے تو سونے آدھی جھوکتے خیر ہو بھی ہونا نوزرا روکتے خیر ہو بھی ہونا نوزرا روکتے بلتو ساٹے ایک گھڑی سو سال دی 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 رول دے بلتو ساول یار روہی رول دے ساروانا مہربانا رائیاں بلتو ساٹے ایک گھڑی سو سال دی بلتو ساٹے ایک گھڑی سو سال دی بلتو سال دی رول دو دیکھ کے لائے ہو گئے ہو گئے دل دیکھا ہے اپنی نعمتوں سے ہمیں آرے دامن کو بھر دیا ہے ہم تیری بارگاہ میں التجا گزار ہے یہ ساری نعمتیں ہمیشہ باقی رکھ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما اور جو کمی ہیں اپنی جناب خاص سے پوری فرما حضور امیر السالک کی اولاد کو آپ کی نسلوں کو ہمیشہ دین کی نوکری کے اوپر معمور رکھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ خیرت حسنا وقنا عذاب النار واتخلنا الجنہ طبعا الابرا یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اجمائین برحمت کا یا رحم الرحمن اجمائین برحمت نےatal سے پتلاک موسیقی موسیقی موسیقی